تو حال یہ لوگ جس طریقے سے یہ پانچی ازار لوگ گیلری کے اندر دو سو چورتر سیٹ پہ بیٹھے تھے تو یہ اگر آپ کو یاد ہے ہمارا اجلاس تاخیر کا شکار تھا آخر میں یہ تاخیر کا شکار تھا اور اس کے بعد جب ہماری ممبران ہم نے داخل ہونا شروع کیا تو یہ لوگ ہماری پیچھے ہوتنگ جن لوگوں نے سٹارٹ کی اور پہلے ہمارے ایک ممبر کو گالیاں دی کہہی آپ کو ہمیں بیٹھنے نہیں دیں گے دوسری ممبر کو دی وہ لوگ دوبارہ نکل گئے میں آئی مجھے پتہ بھی نہیں تھا میں تو اچانک اپنی فیملی کے ساتھ آئی میرے بچے تھے میرے ساتھ کہ میں تیسری دفعہ بن رہی ہوں اس عیوان میں تو میں بالکل تیار ہو کے اور اس امیلی کے اندر میں نے قدم رکھا اور آپ کو میں ہونسٹلی بتاؤں وہ قدم میں اس طرح محسوس مجھے ہوا کہ میں نے دو ساگ پہ رکھا ہے کیونکہ اندر قدم رکھتے ہی جو ہے یہ چند آوازیں اور گالیاں جو مجھے مناسب نہیں ہیں کہ میں اس لیٹ فارم پہ یہ اپنی زبان پہ بھی لے آؤ اور ان لوگوں نے گالیاں دینے سٹارٹ کی کہ میں بالکل میرے اوسان خطا ہو گئی میں ادھر ادھر باگنی لگی کہ کونسا میرا سیٹ ہے کہ میں بیٹھ جاؤں اور چھپ جاؤں جس طرح میں بیٹھنے لگی تو ان لوگوں نے پھر گالیاں دینے شروع کی اور آپ کو میں بتاؤں دو سو چورتر کرسیاں ہیں جس میں سے چھ سات آٹھ ہزار لوگ کھڑے بھی تھے مطلب کڑے ہونی کی بھی جگہ نہیں تھی لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ میں دو دفعہ تیسری دفعہ مسلم لیگ نون نے مجھے اس اسمبلی اس ایوان میں بیچ رہے ہیں اور میں ایک ایم پی اے ہوں ادھر آ کے اور وہ کیا مجھے چھپ جانا چاہیے کہ میں کرسیوں یا میں ادھر سے باگ جاتی مجھے باگنا چاہیے تھا کہ میں نہیں سب کو بتانا کہ ایک عورت کو دبانا ایک عورت کو مسلم لیگ کو کمزور سمجھنا اور اس کو گندی اس کی ذات پہ گندی گالیاں دے کے بھگانا آپ کیا سمجھ رہے تھے کہ اس وقت میں اپنے آپ سے بلکل کلیر ہوں تو کیا مجھے اس کو فیس کرنا تھا کی نہیں باگنا تھا جو تھا وہ تو میرے لئے آخری انٹ تھا جو یہ لوگ بول رہے تھے اس میڈیا اس مطلب پورے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے اگر میں باگ جاتی باگتے تو یہ لوگ ہے پریس کانفرنس کر کے باگ جاتے ہم تو حقیقت پہ کھڑے لوگ ہیں مسلم لیگ لیکن پھر اس کے بعد میں نے دو تین منٹ کے لیے سوچا کہ یا تو میں باگ جاؤں اور یا وٹیور جو بھی ہے اس کو میں نے فیس کرنا ہے چھائے وہ مجھے گولی سے کوئی کیوں نہ مارے لیکن میں نے فیس کرنا ہے